اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز طلبہ آج ہم انشاءاللہ جواب شکوہ کی باقی نظمیں باقی بندے فڑیں گے لیکن علامہ اقبال اللہ مطلعہ مسلمان قوم میں چند خصوصیات کو فیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس کے اباوجدات کی خوبیاں تھی اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا پر سات سو سال کمرانی کی ہے یہ اس بات کی گوائی ہے زیادہ تر علامہ اقبال اللہ مطلعہ کی جو بندے ہیں اسی نظم کے یا اور بھی ان کے شہری کے جتنی بھی حصے ہیں تو اس سب حصوں میں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھ لیں تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادث شریف کی مقوم ہے زیادہ تر اور قرآن مجید کی تفصیل ہے زیادہ تر بلکہ وہ مسلمان قوم میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے جب مسلمان صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لئے کوئی غلط کام چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا آسان ہوتا ہے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے مسلمان کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے دل میں وہ نہ بغض رکھتے ہیں نہ نپرت رکھتے ہیں نہ اس میں سستی ہوتی ہے نہ قائلی ہوتی ہے بلکہ اس میں کسی بھی قسم کا گناہ کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو اس کی علامہ اقبال اللہ احمد العالی اس نظم کے حوالے سے مسلمانوں میں یہ جذبہ دوبارہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسے اس وقت بھی معلوم دے اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی معلوم دے کہ مسلمانوں سے وہ خصوصیات دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے جو خصوصیات تھے تو وہ غیر مسلموں کے پاس ہیں اب مسلمان صرف اور صرف خالی نام کے مسلمان ہیں تو علامہ اقبال اللہ احمد العالی اس لئے جواب شکوہ نظم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو مخاطب ہے اسی بند میں فرماتے ہیں کہ دہر کہتے ہیں صفہ دہر سے مراد ہے دنیا صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چلائیا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے تے تو وہ ابا تمہاری ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو صفہ دہر سے مراد ہے دنیا چھڑائے کی منی آزاد کرنا جبینوں سے مراد ہے فشائے بسانا کی منی آباد کرنا یعنی اللہ کی دین کو عام کرنا آباد سے مراد ہے ابا اجداد یعنی بابدادہ وغیرہ منتظر پردہ سے مراد ہے آنے والے کل کا فکر کرنا آنے والے دن کا انتظار کرنا صرف تو اسی بند میں علامہ محمد اقبال اللہ احمد علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں اللہ سے مخاطب ہے فرما رہے ہیں یعنی ایک قسم کا گلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں نے اس دنیا سے کپر کا خاتمہ کیا تھا جتنی بھی بادل قوتیں ہیں تو صرف اور صرف مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں مسلمان ہی کپر کا خاتمہ کرتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی سطح سے بادل قوتوں کا جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف مسلمان قوم ہے مسلمانوں نے باطلوں کی قوتوں کا خاتمہ کیا تھا بلکہ وہ صرف ایک بنینوں انسان تھا اور بنینوں انسان کو غلامی سے بھی چلایا ہے مسلمان لوگوں کو مسلمانوں نے غلامی سے چلایا ہے غیر مسلموں کی غلامی سے چلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی جو خانہ کعبہ ہے یا مسجدیں ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے عباد ہے مسلمان پانچ وقت جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سجدہ کرتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں گل گلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گھروں کو عباد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے دروز ہونے والی جو قوم ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں اور پھر پرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں اپنے سینوں میں محپوس کرتے ہیں اور اس میں جتنی بھی اخکامات ہیں جتنی بھی باتیں ہیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں تو علامہ اقبال پرماتے ہیں مسلمان تو یہ گلہ کر رہے ہیں لیکن اللہ علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا وہ تو آپ کے باوجدات تھے آپ کے باپ دادا تھے آپ کے بزرگ تھے یعنی اس میں یہ سب خصوصیات موجود تھی اور پیرا فرماتے ہیں کہ موجودہ وقت کے مسلمان صرف اور صرف یعنی آنے والے کل کا انتظار کر رہے ہیں صرف اسی بات پر زندہ ہے کہ بس جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہوگا اور خود نہ کوشش کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں نہ سٹرگل کرتے ہیں نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زمین و آسمہ بنائیں آپ اس میں ریسرچ کر لیں آپ اس میں تلاش کر لیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کر لیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں آپ ڈومڈے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے یہ سب دنیا کا بنانے والا بگارنے والا پیدا کرنے والا ختم کرنے والا ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ مسلمان اس طرح متوجہ ہو جائے تو علامہ محمد اقبال احمد اسی نظم میں مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر آپ اسی بات پر پخر کرتے ہیں تو بے شک صحیح ہے لیکن یہ آپ کی اباوجداشتے ہیں آپ لوگوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے سیکنڈ نمبر بند میں پرماتے ہیں کیا کہا بہری مسلمان ہے فقت وعدہ حور شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شہور عدل ہے پاتر حسی کا عزل سے دستور مسلم آئے ہوا کابر تو ملے حور و قصور تم میں حوروں کا کوئی چانے والا ہی نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں بہری مسلمان سے فق کے من صرف وعدہ حور کے منہ حور کا وعدہ فاتر حسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور دستور سے مراد ہے قائدہ ہے قانون وغیرہ غور و قصور سے مراد ہے یعنی عجر و سزا وغیرہ یا کوئی تخفہ وغیرہ ملنا یا گناہگار ہونا جلوے تور سے مراد ہے یعنی وہ پار جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اسی بند میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتر حسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وغیرہ اور یہ گرامیٹکلی مرکبی اضافی ہے علامہ اقبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب ہے لوگوں کو اور لوگ بھی یہ گلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اور صرف حور کا وعدہ ہے اور پھر پرماتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ گلہ کرتے ہیں یہ شکوہ کرتے ہیں تو اس شکوے کے لئے اس گلے کے لئے شعور بھی لازمی ہے عقل بھی لازمی ہے کہ آیا وہ درست فرمارائے ہیں اور پھر پرماتے ہیں کہ عدل سے افتداد سے یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ عدل سے لے کر عبد تک وہ کسی کے ساتھ بے انصابی نہیں کرتا چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلمان ہو یا جو بھی ہو اور پھر پرماتے ہیں کہ مسلم آئے ہوا کافر ملے تہور وہ قصور اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان کے لئے یہ جو جگہ ہے تو یہ امتحان گیا ہے اگر دولت میں کامیابی ہوتی تو پھر غون کامیاب ہوتا اگر شورت میں کامیابی ہوتی تو نمود جیسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے اخکامات اور طریقے ماننے یعنی منحصر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں ان کے پاس کوئی دنیا بھی چیز نہیں ہے نہ دولت ہے نہ پیسے ہے نہ بڑے بڑے گاڑیاں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں نہ محلات ہے اسی زمانے میں بھی کسر اور کسرہ کہ ایسے محلات ہیں جیسے موجود آگ میں امریکہ میں وائٹ ہاؤس ہے یا بڑے بڑے شہی محلات وغیرہ لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ پرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لئے امدیانگاہ ہے یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہاں پر آئے اگر مسلمان اپنا کام چھول دیتے ہیں تو مسلمانوں کے جتنی بھی نحمتیں ہیں رحمتیں ہیں تو پھر وہ کفار کو ملتے کیوں کہ وہ سپاد جو مسلمانوں میں تھی تو وہ میں نے آپ کو فیل ہو کہ وہ سپاد غیر مسلموں میں مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں اور پھر پرماتے ہیں مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے تم میں کوئی مانگنے والا نہیں ہے وہ طلب نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی وہ طلب نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام میں تھی وہ طلب نہیں ہے جو حضرت یاکوب علیہ السلام میں تھی چالیس سال گرگڑا کر روہے تھے وہ طلب نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھی اپنے امت کے لئے اپنے قوم کے لئے تو وہ طلب نہیں ہے اگر مسلمانوں میں وہ طلب موجود ہے تو آج بھی وہ کوئی طور ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی مانگنے والا نہیں ہے اگر مسلمان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو بے شک دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ایک شہر بھی پرماتے ہیں پشتوں کا شہر ہے اگر ہم میں یہ جذبہ موجود ہے تو بے شک ہم جو بھی کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ذات ہے تر نمبر برد میں پرماتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں فیمانے سے ہے اہیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اثر نورات ہے دنلا سا ستارا تو ہے مٹ جانا کے منہ ختم ہونا نشے میں میوے سکتے شراب کو لیکن یہاں مراد ہے اسلام اور مسلمان مراد ہیں آیاں کے منہ یورش تاتار کے منہ یورش کہتے حملے کو تاتار کے منہ منگول خاندان والے پاسبا کے منہ محافظ اور سنم خانہ کہتے بودھ خانہ اثر نور کے منہ نیا رات ہے اثر نور کے منہ نیا زمانہ ہے دنلا سا ستارا یعنی یہ جو آپ صبح صویرے دیکھ لیں تو دو تین تارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب روشنی مکمل چاہے ہوتے ہیں تو پھر وہ غائب ہوتے ہیں علامہ اقبال لحمہ ایسی بند میں پرماتے ہیں اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو بس اسلام ختم ہو گیا نہیں مسلمانوں کے جو مسلمان کی شاہ ہیں مسلمان کی جو مذہبے ان کا تعلق کسی بادشاہ سے نہیں ہے ان کا تعلق کسی حکمرانی سے نہیں ہے بلکہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بڑی سلطنت تھی آیا وہ ایران میں تھی ترکی میں تھی بس وہ ختم ہو گیا تو مسلمان ختم نہیں یہ نہیں ہے شراب کی طرح نہیں ہے کہ بس شراب ختم ہو جائے تو شراب کے پیالے کے پیمانے کی کوئی حصیت نہیں مسلمان اگر حاکم بھی ہے تو پھر بھی وہ مسلمان ہے مخکوم ہے تو پھر بھی وہ مسلمان ہے لیکن مسلمان کا کام ہے کہ وہ اسلام کو عام کریں گے وہ اخلاع ہے وہ بہترین اخلاق کو عام کریں گے اللہ اللہ کے رسول کو عام کریں یہ نہیں کہ بس وہ صرف بادشاہ ہوں گے اور پھر پرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تو غپر الرحیم دا یہ تاتار کو جب غیر مسلم تھی تو انہوں نے ساری دنیا میں غیر مسلم یعنی مسلمانوں کا خاتمہ کیا تھا یہاں تک کہ جو ہم اللہ گو خان یا چنگیز خان کے بارے میں پرما رہے ہیں تو انہوں نے اتنی کتابیں اتنی لیبریرے ضائع کی ہیں کہ تاریخ آپ دیکھ لیں تاریخ کی جروقوں میں آپ دیکھ لیں تو آپ خون کے آنسو رہیں گے اور پھر پرماتے ہیں کہ یہی لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی شاہ ہیں جب یہی لوگ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ جیسے کھابے سے وہ لوگ پہ کھابے میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ وہ پاسباؤں ہو گئے ہیں کس چیز کی یعنی حسنو خانے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کھابے کے پاسباؤں ہو گئے یعنی یہ تاتار کون کے لوگ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کو پیلایا تھا صرف اور صرف سٹرگل کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے اور کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اور یہ صرف مسلمان لوگ ہے مسلمان قوم کے لوگ ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں اسلام کے حصولوں پر عمل فیرہ ہو تو میں آپ اسی پلیڈ پام سے آپ کو گارنٹی دیتا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور مسلمان کی شان تو اس طاروں کی طرح ہے بلکل آخر تک وہ یعنی چمکتے رہتے ہیں جب تک روشنی نہیں فیلتی تو مسلمان کی شان بھی اسی طرح ہے کہ یہ نیا زمانہ ہے نیا دور ہے مسلمان کو چاہیے کہ اسی دور میں بھی اب میں اپنا اوجدات کی طور طریقوں کو زندہ کر لے بہترین اخلاق پیدا کر لے ایمانداری کا بہترین مظاہرہ کرے الاخلاق کا بہترین مظاہرہ کرے عدب و احترام کا بہترین مظاہرہ کرے قربانی کا جس طرح آپ تاریخ دیکھ لے تو میسا کی مدینہ مکہ مدینہ کے پتہ کے موقع پر ہجرت کے موقع پر آپ بے فنائی سار اور قربانی کی مثالیں موجود ہیں اسلام کی تاریخ اسی کہانیوں سے بڑی بڑی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ تاریخ دیکھ لے اور کوشش کر لے بڑے بڑے لوگ کی سوانی عمریاں دیکھ لے اور کوشش کر لے کہ وہ سپاہت اپنے آپ میں فیدا کر لے تو اسی زمانے بھی ہم سے انشاءاللہ ساری دنیا میں اسلام کو فیلائیں گے اور اسلام کو عام کریں گے اور انشاءاللہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افکامات اور طریقوں کو عام کر لے یہ مسلمان کا کام ہے اور مسلمان کی اگر کامیابی بھی اسی دنیا میں ہے تو اسی چیز کے اوفر ہے اور مسلمانوں کی بھی چاہیے کہ وہ ریسرچ کر لے جتنے بھی غیر مسلم لوگ کر یہ مسلمانوں کی شانتی مسلمان ریسرچ کر دے جتنے بھی بڑے بڑے کتابیں آپ دیکھ لیں تاریخ میں تو یہ سب چیزیں مسلمان کی واصلے کہنا آج میں آج یہ میں بے دردی سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں وہ سٹرگل نہیں ہے وہ محنت کا جذبہ نہیں ہے وہ تڑپ نہیں بس صرف مسلمان آج کے مسلمان قائل اور سستی پر خوش ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں یہ صفات پیدا کر لے تو انشاءاللہ پھر بھی یہ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ مسلمان ایک دفعہ پھر ساری دنیا میں اپنے حکمران یعنی حکمران ساری دنیا کے حکمران ہوں گے اور اسلام موائد مذہب ہوگا جو دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائے تو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ مسلمان لوگ نظر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ کوجش کر لے تو ساری دنیا میں ہم اسلام کو فیل آ سکتے ہیں اور ان تین بندوں کی آپ تشریح بھی لکھیں اور اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن وغیرہ ہو جو بھی قویسٹن ہو تو بے شک آپ اسی میس کے ذریعے سے آپ بتا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی ساری زندگی خوشوں سے بڑی ہوئی ہو والسلام